السلام علیکم تو آج بات ہو جائے 1957 کی دسمی فلم کی جو دو مئی 1957 بروز جمعیرات عید الفطر کے دن ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا فولے خان یہ فلم شامی فلمز لیمٹیڈ کے بینر تلے پیش کی گئی اس فلم کے پروڈیوسر اسماعیل شامی تھے جنہوں نے اس کا سکرین پلے بھی لکھا اس فلم کی ڈیریکشن جمیل مرزا نے کی جبکہ اس فلم کے مصنف حزین قادری تھے اس فلم کو رشید لودھی نے اکس بنک کیا پنجابی زبان کی یہ فلم لاہور کے شانور سٹوڈیو میں شوٹ کی گئی لیکن اس فلم کے بارے میں ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ فلم اردو زبان میں تیار کی گئی تھی اداکاری کے حوالے سے اس فلم میں جن اداکاروں کے نام ملتے ہیں ان میں سبیحہ اسلم پرویز آشا پوسلے نیلو زریف دلجیت مرزا تالش غلام محمد سلطان خوسٹ ساکی اور جانبار مرزا کے نام شامل تھے اس فلم کے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی جبکہ اس کا میوزک اختر حسین اکھیا نے ترتیب دیا فلم کے گلوکاروں کا نام معلوم نہیں ہو سکا مگر کریم کیاس ہے کہ شاید یہ گانے انائت حسین بھٹی نہیں گائے ہوں اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے اس کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا گانوں کی تعداد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس فلم میں پاکستان کی فلمی سنت میں کسی بھی فلم میں گائے جانے والے گانوں کی انتہائی کم تعداد نظر آتی ہے یعنی کہ اس فلم میں صرف دو گانے شامل کیے گئے اس سے پہلے یہ ریکارڈ انیس سو چھپن کی فلم فنکار کے پاس تھا جس میں شامل کیے گئے گانوں کی تعداد تین تھی اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے زیادہ گانوں کی تعداد انیس سو ستاون کی فلم عشق لیلہ کی تھی جو کہ اٹھارہ گانوں پر مشتمل تھی اگر آپ نے ہماری اس فلم کا ریویو نہیں دیکھا تو اوپر دیئے گئے آئیکان پر کلک کر کے ضرور دیکھئے گا تو بات ہو رہی تھی فلم کے گانوں کی اس فلم کے گانوں کے ریکارڈز نہیں مل سکے جس سے ہم گلوکاروں کی آوازوں کا اندازہ کر سکتے مگر گانوں کے بول سنگر کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں جیسا کہ اس فلم کے واحد دو گانے تھے جن میں اکو جٹی ہیر سی وہ سیدہ کھیڑا لے گیا نوجوانوں دوستو ہانی ہوتے سجنوں اب اگر اختر حسین اکیہ کی پہلی فلم پاتے خان کا جو کہ انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی اس کے میوزک پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اختر حسین اکیہ شروع میں فوق میوزک پر زیادہ کام کرتے تھے اور اس فلم میں انہوں نے انہائت حسین بھٹی سے بھی گوایا دوسرا نام جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ضریف مرہوم کا تھا جنہوں نے پاتے خان فلم میں تقریباً دو گانے گائے لیکن بات آتی ہے گانوں کے بول کی جو کہ سرہ سر انہائت حسین بھٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ ایسے گانے اور بول اس وقت انہی کا مزاج تھے باقی والا عالم اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں ریویو نہیں دیکھا تو اوپر دیئے گئے آئیکن پر کلک کر کے ضرور دیکھئے تو ناظرین یہ فلم دو مئی انیس ستاون بروز جمعیرات عید الفطر کے دن ریلیس کی گئی اور ماضی کا حصہ بن گئے یہ تھا فلم پھولے خان کا ایک ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں اپنے کسی پسندیدہ اداکار گلوکار موسیقار یا سٹوری کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس فلم کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں جو ہمارے علمیں نہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لئے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ